ہمارے لیے آج کا دن بہت خاص ہے اور یقین مانیے آپ کے لیے بھی آج کا دن بہت خاص ہے جو گودی میڈیا کی بات آج لوگ کرتے ہیں گودی میڈیا اصل میں اس سمیں ہوا کرتا تھا کیونکہ تب نیوز سرکار کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی ہر ہفتے کی طرح بات اس ہفتے بھی گودی میڈیا میں گھٹے کچھ مزدار قصوں کی کرتے ہیں دیش میں الگ الگ جگہ چناف چل رہے ہیں اور نیتا چناف میں ویست ہے میڈیا بھی ویست ہے پر یہ سمجھ نہیں آرہا میڈیا چناف کی نیوز کو کور کر رہا ہے یا خود ہی لڑ رہا ہے نہیں سمجھ آیا آپ یہ ویڈیو دیکھئے بنگال کے چناف میں ایک الگ سی بے چینی دکھ رہی ہے آپ کہہ رہے پی ایم باکھلا گئے بی جے پی کہہ رہے کی دیدی ڈر گئی اور دیدی باکھلائی ہوئی بٹک رہی ہے دو پہر سے وہ باکھلائی ہوئی ہیں وہ ڈری ہوئی ہیں وہ اکھڑی ہوئی ہیں وہ ناراض ہیں یہ دیدی کے ہاؤ بھاؤ جو ہیں یہ بنگال کا ایکزٹ پول ہے ہار کے ڈر سے کیا دیدی باکھلا گئی ہیں کی ننڈی گرام تو گئے ہو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے یہ پولٹیکل گوپپ ہے کینڈری سورکشا بل وہاں پر لوگوں کو انفلینس کر رہے ہیں باری گونڈوں کی مدد کر رہے ہیں کینڈری بل بھی بی جے پی کے لئے کام کر رہا ہے جے شری رام کا نعرہ لگایا ہے جے شری رام بمپر ووٹنگ کر کے بمپر ووٹنگ کر کے اپنا ارادہ جتا دیا ہے کھلا ہوئے سے کھلا کھلا لوگتانتر بچانا ہے یا ننڈی گرام بچانا ہے یعنی کی مند میں ڈاؤٹ ہے نا سننا نہیں چاہتے انٹولرنس ختم ہونی چاہیے پاکستان میں پاکستان میں آخرکار مندیر کیوں توڑے جا رہے ہیں یہ دونوں پاکستانی پاکستان سے ہیں میڈیا لگتار وپکش پر ہی اگلی اٹھا رہا ہے آپ ای بی پی نیوز کی اینکر روبیکہ کا یہ پرومو بھی دیکھ لیجئے جس میں وہاں ممتا بی اینر جے کے گوتر پر سوال کر رہی ہیں چناف سے این پہلے دیدی کی نون بی جے پی لیڈرز کو چٹھی اس کے بعد یہ بتانا کہ میں شانڈلیر گوتر سے ہوں ایسا کیوں کیوں گوترم شرنم گچھا میر دیدی کی طرف سے آج تک کی پترکار چترہ ترپاٹھے کا یہ ویڈیو بھی دیکھئے وہ بائیک پر سوال ہو کر اس میں نشپک پترکاریتا کی بات کر رہی ہیں یہ جو سکوٹر دیکھ رہے ہیں نا یہی حال آج کل کچھ نیوز چانل کا ہے جنہیں چلانے کے لیے کسی ایک طرف جھکنا پڑتا ہے اور دوسری طرف ہے آج تک کی سواری جو بینا کسی پکش یا بپکش کے طرف جھکے ہوئے سچ کے ساتھ شاندار چل رہی ہے پچھلے بیس سالوں سے یہ وہی چترہ تریپاٹھی ہیں جو بھاچپا نتاب منوزتیواری کے ساتھ بائیک پر سوال ہو ان کا انٹرونیو لے رہی ہیں بیہار اور بنگال کا ماچ بات کا رشتہ ہے چلتے ہیں پھر چلتے ہیں الگ الگ حصوں میں اور جانتے ہیں لوگوں کا مجاز کیا کہتا ہے بولٹ رپورٹر کے زریعہ ہماری بیلٹ یاترہ کی ہوگی شروع جی دوریو دھن اور بھی تمام شبدوں کو بولتے ہوئے مامدہ بینر جی نے بی جی پی کے بڑے نشانہ سادھا ہے زبردرست ہے فان فالوئنگ آپ کی بھی نہیں دیکھئے جو مل رہا ہے جی سی آرام جی سری رام اور ایسے بھی اگر جی سری رام کہنے والوں کو کوئی دوریو دھن کہے تو پھر یہ اس کے مانس کا پریچے ہے جی سری رام جی میں سمجھتا ہوں دس سال کام کرنے آپ کے جتنے بھی فالوورز ہیں کہ اگر منوش تیواری دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کو سمبودھت کرنا ہے جی سری رام بول کر نہیں نہیں دیکھو ہم نے یہ تو نہیں کہا کسی کو نا وہ تو ابھی گاڑی میں جو آئے تھے وہ آ کر کے جی سی آرام بول کے گئے کیا آپ نے چطرہ کو ایسا کرتے کسی کانگریس نیتا کے ساتھ دیکھا حال ہی میں زینوس دوارہ ایک کاریکرم رکھا گیا پر جہاں کاریکرم ہونا تھا وہاں کسان جا پہنچے اور وہاں دھرنا لگا دیا اور کاریکرم بند کرنے کو کہا 30 کروڑ تو دیش کے کھا جا ہے اور لگا تار اس کا چینل جو ہے لگا تار کسانہ کے خلاب جیر اگل ہے لگا تار اس کا چینل جی نیتا مجدور کے خلاب جیر اگل ہے کوئی بھی بجے پی کے سرکار کے خلاب میں اپنے ادھکاروں کی بات کرتا ہے نیائے کی بات کرتا ہے ستیہ کی بات کرتا ہے تو اس کا جی نیت چینل جو ہے اس کا جی نیت چینل جو ہے ان کا بیرو دکرہ ہے اپنی بجے پی جو اس کی مالک ہے مالک بجے پی اس لیے ہے کیونکہ اس دیش میں ایک پرتھا چلا رکھی ہے راجے سبا کی راجے سبا چلا ہی تو نو تھی کوئی بھی سنبھانیت چاہتی ہو کوئی ویگینی ہو کوئی کلاکار ہو کوئی ہو لیکھک ہو کھلایری ہو جو سنبھانیت ہو وہ لوگوں کو موکہ دین کھتر بینے بوٹ کر راجے سبا میں بیجیا جاہا کرتا ہے لیکن ہو گیا ہے کہ کوئی بھی دیش کا چور ہو جو موتی سرکار کا پکس میں بھولتا ہو جو چاگڑ اکبار کا ملک ہو جو جی نیوز اکبار کا ملک ہو جی کتنا بڑا گنڈا بتمازی دیش کا ہو اس کو کیکر ہے راجے سبا اکبار جم سے سانسر مرائے ہیں زی نیوز پر کیسی نیوز دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں حال ہی میں زی نیوز نے چھبیس سال پورے کیے اس کو لے کر ایک شو بھی رکھا دیکھتے ہیں اس میں صدیل جی کیا کہتے دکھائی دے رہے ہیں ہمارے لیے آج کا دن بہت خاص ہے اور یقین مانیے آپ کے لیے بھی آج کا دن بہت خاص ہے لیکن آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے بھول چکے ہوں گے آپ کو آج کا دن یاد نہیں ہوگا خوبی چودہی زی نیوز جلکی دادری اس زمانے میں زی نیوز کی جو ٹیم تھی وہ بھارت کی ایک ماتر نیوز ٹیم تھی اور ہم لوگ بھی سیکھی رہے تھے ہم لوگ بھی یہ جان رہے تھے کہ کیا نئی ٹیکنالوجی ہے ٹیلی ویژن پر نیوز کا پرسارن کیسے کرنا چاہیے لیکن جو بڑی بات ہے جو میں آپ کو آج بھی بتانا چاہتا ہوں یہ جو گودی میڈیا کی بات آج لوگ کرتے ہیں گودی میڈیا اصل میں اس سمیں ہوا کرتا تھا کیونکہ تب نیوز سرکار کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی کوئی دوسرا پرائیویٹ نیوز چینل تھا نہیں اور صرف دور درشن پر خبریں آتی تھی اور دور درشن آپ کو صرف وہ خبریں دکھاتا تھا جو سرکار چاہتی تھی اور جو خبریں سرکار نہیں چاہتی تھی وہ خبر کبھی بھی درشکوں تک نہیں پہنچتی تھی میڈیا سرکار کی چارٹو کاریتہ کرتا ہے اسی وجہ سے میڈیا کی یالوچنا زیادہ ہوتی ہے حالہ ہی میں مودی جی نے بانگلہ دیش میں جا کر ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بانگلہ دیش کے آزادی کے لئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آندولن کیا تھا اور جیل بھی گئے تھے میری عمرہ 20-22 سال رہی ہوگی جب میں نے اور میرے کئی ساتھوں نے بانگلہ دیش کے لوگوں کی آزادی کے لئے ستیام رکھیا تھا بانگلہ دیش کے آزادی کے سمرتن میں تم میں نے گربتہ نہیں پی دی تھی اور جیل جانے اس وجہ سے پردھان منتری کو ویپکش نے اور دیش کی جنتہ نے ٹویٹر پر کافی ٹرول بھی کیا پر گودی میڈیا موڈی کے بچاو میں اتر آیا دیپکش رسیہ نے ٹویٹ کیا اور لکھا اپنے پڑھنے لکھنے کو لے کر بیوچہ اترانے والے وام بنتیوں پردھان منتری موڈی کے بانگلہ دیش ستیغرہ کو جھوٹا بدانے سے پہلے ان کی 1978 میں پرکاشت کتاب پڑھ لیے ہوتے موڈی جی کو نیچہ دکھانے کے چکر میں اور کتنا گروہ کے اوامیوں اپنا اکل بدلو گھنہ جیویوں کچھ تو پڑھ لیا کرو روبکہ نے بھی پردھان منتری موڈی کے سمتھن میں ٹویٹ کیا اور لکھا آپ کے کہیں مطابق پی ایم موڈی کے کئی جیونکار بھی اس کا ذکر نہیں کر پائے آپ کے سوچک نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس کا ذکر تو پی ایم نے خود کر دیا تھا اپنی کتاب میں جو انہ نے 1978 میں لکھی تھی زیادہ جانکاری کے لیے ایڈ دریٹ کنجن گپتہ جی سے سمپر کرنے میں لگ جائیے گا نہیں میڈیا میں ہر ہفتے کچھ نہ کچھ نیا پرانہ وائرل ہو ہی جاتا ہے جیسے میڈیا آپ کا منہ رنجن کر رہا ہے ویسے ہم بھی آپ کو دکھائے رہے ہیں کہ میڈیا میں آج کل کیا کچھ چل رہا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پنجاب ٹوڈی ٹی وی دھنیباہ